ایسا کیا مستنگ میں عمل میں لائے گیا باقاعدہ اس کی ریجسٹریشن ہے جو 1961 سے ہے اور اس وقت یعنی اس وقت سے لے کر آج تک اس کو جو گرانٹ مل رہی ہے وہ سالانہ ایک کروڑ سالانہ اس کو ایک گرانٹ دیا جاتا ہے برڈیم ایک بارے جنڈے کی طرف آتے ہیں اس کو پھر بات میں تھوڑا ززر کیونکہ لازٹ ٹائم بھی یہ بڑا ایک ایشو ہے کیونکہ اس کو پہلے بھی میں نے اس دن بھی کوشش کی کہ اس کو میں آپ لوگوں کی نالج ملا ہوں سر اس ایکیڈمی کے قیام کے بعد یعنی جہاں پر ہم اپنی ثقافت کی بات کرتے ہیں ہم اپنی تہذیب کے بات کرتے ہیں ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں ہم اپنے ان شاعروں کی بات کرتے ہیں یعنی ہمیشہ ہم اپنے کلچر کو محفوظ کرنے کی بات کرتے ہیں تو بلوچی ایکیڈمی وہ وائد ایکیڈمی ہے بلوچستان میں یعنی پشتو ایکیڈمی ہے ایک بلوچی ایکیڈمی جنہوں نے وہ پرانے جو ہمارے شائر تھے عدیب ہے ان کے جتنی بھی باتیں ان کو محفوظ کر رکھا ہے آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والے صدیوں تک ہمارے بچے اس سے مستفید ہوں گے بلوچی اکیڈمی نے کوئی چار سو اسی کے قریب یہ کتابیں چھاپی ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہمارے پاس نہیں ہیں اس وقت بلوچستان میں یہ واحد وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کے سٹوڈنس کو ریسرچ بھی پروائیڈ کر رہے ہیں انٹرنیشنل نیول پہ آپ کے سٹوڈنس آ کے اسی اکیڈمی پہ آ کے ریسرچ بھی ہے ٹاپکس دیکھتے ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکچرز بھی ہیں یعنی یہ ایک کروڑ کے گرانٹ پہ پورا سال یہ وولنٹیئر چلا رہے ہیں اور اس کی بلڈنگ کے لیے بھی سردار اخترجان منگل نے اپنی طرف سے جو پیسے منظور کرائیں اس کی بلڈنگ بنی اس کے علاوہ ہمارا سیونٹی پرسنٹ جو ہمارے کمپیٹیٹیو ایکزیمز ہوتے ہیں چاہے وہ سی ایسے سے پی سی ایسے سے آپ کے باقی ایکزیمز ہوتے ہیں ستر فیصد آپ کا مواد اسی بلوچی اکیڈمی سے لیا جاتا ہے اس کے علاوہ یعنی ہم اس کے جو بلوچی دکشنری ہے بلوچی دکشنری اس کی بھی چھپائی باقیدہ بلوچی اکیڈمی نے کی ہے یعنی یہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے پاس ہمارے ثقافت کو محفوظ کرنے کی جگہ ہے